روزانہ رمضان اللہ نے ان کو عطا کیا ہے گو کہ ظاہرا ہمارے سیکیورٹی فورسز ہی سے تعلق ہے اور اب ریٹائر ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں ہماری جو بالخصوص ہماری جو سیکیورٹی فورسز ایجنسی ہیں کہ یہ ہمارے جو پاک فوج کے جوان ہیں نیوی کے ہیں یا ہمارے فضائیہ کے ہیں یا ہمارے پولیس کے ہیں یہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتے یہ پوری زندگی نیشن کی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں اور آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں وائس ایڈمیرل جناب سید عارف اللہ حسینی صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں شکریہ کیسے مزاج ہے ٹھیک ہے الحمدلہ صدر ہے تحریک تعمیر قوم انہوں نے اپنی ایک اورگنائزیشن بنائی ہے اور مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کی تعمیر کریں نوجوانوں کو صحیح راستے پر ڈالیں تو یقینی طور پر یہ آج ہمارے پروگرام کی خوشبختی ہے کہ حضرت نے ہمارے لئے ٹائم نکالا اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا عارف اللہ حسینی صاحب آپ یہ فرمائیے گا یہ جو آپ نے ایک فورم بلایا ہے نوجوانوں کی تربیت کا ظاہرہن اس وقت اس قوم کو تربیت کی تو بہت ضرورت ہے اس کے بارے میں پہلے ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتائیں کہ یہ کس طرح سے خیال آیا ناصر میں نے ابھی جو ہے سور فاتحہ کی تراوت کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھرپور انتظام کیا ہوا ہے بے شک بے شک اور یہ ماہ رمضان جو ہے یہ بھی اس انتظام کا ایک سلسلہ ہے تو اگر آپ کردار بنانا چاہتے ہیں کسی قوم کا یا کسی فرد کا تو کسی خیال کو اگر آپ بار بار دورائیں تو وہ الحمدللہ آپ کے عمل میں آ جاتا ہے اور اگر آپ عمل کو بار بار دوراتے رہیں تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے اور آپ کا کردار کچھ اور نہیں ہوتا مگر آپ کی عادت ہوتی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو خیالات یعنی قرآن کریم کا سور فاتحہ خلاصہ بھی ہے بے شک دعا بھی ہے اور آپ نے بہت کچھ بے آئے شفاہ بھی ہے تو یہ سور فاتحہ ہم سے کتنی دفعہ دن میں پڑھواتے ہیں بے شک صحیح فرمایا آپ فرض نمازیں ہیں ہر نماز کے اندر ہے ہر رکعت میں تو کم از کم جو ہے یعنی پچاس سے اوپر دفعہ ایک مسلمان جو ہے یا کم از کم کم از کم سترہ دفعہ تو پڑھتا ہی ہے نا دن میں مگر بدخسمتی یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس کی تفسیر نہیں پڑھی کبھی اس کو سمجھا نہیں ہماری درسی کتابوں میں ہمارے سکول کے سیلیبس میں اس کو شامل نہیں کیا گیا اگر صرف ہم سور فاتحہ کو سمجھ لیں صحیح صحیح معنوں میں سمجھ لیں اور اس کو اپنے عمل میں لے آئیں یعنی آپ کہتے ہیں اہدین السرات المستقیم تو آپ سرات مستقیم کے لیے کوشہ ہو جائیں کہ اللہ میں سیدھے راستے پر چلا اور پھر یہ بھی رہنمائی کر دی کہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر انام اکرام ہوا یعنی نبی اکواق صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں دنیا میں اس سے زیادہ خوش قسمت قوم کوئی اور نہیں ہے کہ ہمارا جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے عوام کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنی زندگی جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں قرآن اور نبی کر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جس طرح سے ہے اس طرح سے وہ گزار سکیں تو اس سلسلے میں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے آئین کو بھی سمجھیں اور جو آئین ہے انسانیت ہے یعنی قرآن کری اس کو سمجھنا تو اور زیادہ ضروری ہے چنانچہ تحریک تعمیر قوم جو ہے ہم نے سات سال میں قرآن داد پاکستان چالیس میں پاس ہوئی اور سات سال کے اندر پاکستان وجود میں آگیا ہے صحیح ہمارے پاس قائد تھے بلکل بلکل اور وجود میں آگیا ہے اور ستر سال سے ہم جو ہے وہ جستجو کر رہے ہیں کہ قوم بن جائیں جا چنانچہ نیشن بلڈنگ جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ عوام کو یقجہ کیا جائے معاشرتی ہمہانگی سے اور معاشی ترقی سے بلکل صحیح بات ہے تو ہماری جو تحریک ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے اندر بالقصوص نوجوان ہیں جی جی ایک امنگ ایک جذبہ اور ان کو اس قابل بنائیں ایک شہور ایک آگہی کی مہم آگہی کی مہم چیو کریں تاکہ ان میں معاشرتی ہمہانگی کی بھی بڑی ضرورت ہے بلکل صحیح کہ ہماری جو معاشرہ ہے وہ مختلف طبقات میں اور اس کو لانے کے لیے سب سے موثر چیز وہ ہمارا آئین اور ہمارا قومی طرح نہ کیونکہ ہمارا قومی طرح نہ ہمارے آئین کی پوری ترجمانی کرتا ہے آپ دیکھیں اس میں عارف اللہ حسین صاحب میں اگر اس کو یوں جوڑ دوں چونکہ آپ تو یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں کہ پاکستان پاکستان کا جب وجود نقشے پر آتا ہے دنیا کے تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے ساتھ یہ دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوتا ہے کل بھی ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی اور اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جو شناخت ہے وہ تو ہمیں مل چکی ہے ہمیں جو قرارداد پاکستان تھی یا پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ تو ہے ہی دو قومی نظریہ پر اس پر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں لیکن ظاہر ہے اس وقت ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو اس کی نفی کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں ہمارش کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ ہم نے اس پر گفتگو کی کیونکہ بنیادی طور پر جب تک لوگوں کو اویرنس نہیں ہوگی نوجوانوں کو پتا نہیں ہوگا ہماری سمت کیا ہے تو ہم صحیح منزل کے طرف جائیں اس حوالے سے آپ نے کوئی تینک ٹینک بھی جو بنایا ہے اپنا اس کے بارے میں بھی ذرا فرمائیے گا کس طریقے سے آپ اسے لے کر چل رہے ہیں جی الحمدللہ ہمارا تینک ٹینک ہے جس میں ہم الحمدللہ گیارہ افراد ہیں اچھا ماشاء اور وہ گیارہ افراد سارے کے سارے جو ہیں وہ ذاتی طور پر بھی جو ہے فلائی بیبوت کے کاموں میں اس وقت لگے ہوئے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ پچھلے تقریباً ایک سال بلکہ میں تین سال سے جب سر ویس میں تھا اس وقت بھی جو پاکستان کا نیریٹیو ہے اس کو ہر قسم کے لوگوں کے سامنے بیان کی ہے اور کسی نے اس کی نفی نہیں کی تو جہاں یہ تاثر پیش کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے عوام بٹے ہوئے جب آپ ان کو آئین کے پاس لیا جاتے ہیں اور آئین کے نزدیک ہم چلے جاتے ہیں تو پھر وہ بٹوارہ ختم ہو جاتا ہے اور سب ہم الحمدللہ متفق ہیں یعنی میں آپ کو قومی طرحانے کے پس منظر میں اس کو سمجھانے کے اس طرح سے کوئش کروں گا کہ ہمارے قومی طرحانے کے پہلے بند میں آتا ہے عزمِ عالی شان بے شک مگر اگر وہ عزمِ عالی شان پوچھا جائے ماشاءاللہ بہت بڑا اپنے ایک سیٹ اپ یہ بنایا اس کا خیال آپ کو کیسے آیا ظاہران آپ نے سواری عمر فورسز میں اپنی خدمات دیں اپنی سرویسز دیں اس طرف آپ کا ذہن کیسے ہوا کہ یہ ایک ایسی تحریک بنائی جائے جس میں نوجوانوں کو شامل کر کے ایک ملک کے اندر بڑے پیمانے میں کام کیا جائے تو ظاہران اس وقت سارے نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں اس بارے میں فرمائیے کہ یہ خیال کیسے آیا اور کس طریقے سے پھر اب اس کو آگے آپ لے کے چلنا چاہتے ہیں دیکھیں جو پاکستان کو خطرات اس وقت جن سے دو چار ہے پاکستان صحیح اگر آپ ان کی طرف غور کریں بلکل تو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ہماری نیشنل یونٹی کی ہے بے شک بلکل اس میں کوئی رہو قومی یکجہتی کی ہے اور قومی یکجہتی کے ذریعے ہی قومی سلامتی کو مضبوط طریقے سے صحیح بلکل آگے پڑھا ہے جا سکتا ہے تو اس کے لیے جو ہے کن چیزوں کی ضرورت ہیں اس پہ ہم نے غور خوص کیا اور جب ہم نے غور خوص کیا تو الحمدللہ پاکستان کے بانیان پاکستان نے اس کی جو بنیاد رکھی تھی وہ بڑی مستقم و مضبوط رکھی بے شک اس میں کوئی شک نہیں تو ہمیں جو قوت ملی وہ اپنے آئین سے ملی اپنے نیشنل انتم سے ملی اور پھر ہم نے اس کا ایک نیریٹیو بنایا اور لوگوں کو اب ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ ہمارا عظمِ علی شان کیا ہے ہماری منزلِ مراد کیا ہے اور اس منزلِ مراد تک پہنچنے کا طریقہِ کار کیا ہے اور یہ تینوں ہمارے یعنی تین بند ہیں ہمارے قومی طرحانے کے اس میں اس کا ذکر ہوتا ہے تو اگر ہم اپنے قومی طرحانے کا مفہوم اس کو اپنے بچوں کو بلکہ بڑھوں کو سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم اس کو سمجھا دیں تو پھر ہماری ایک یقصہ قومی کردار جو ہے وہ بن جائے گا اور جب سارے لوگ ایک سمت کو چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ہر مشکل کو عبور کر سکتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں لیکن یہاں تو حالان یہ ہے حسینی صاحب کہ آپ دیکھئے پشلے دن میں میں دیکھ رہا تھا ایک پروگرام میں وہ دکھا رہے تھے قومی طرحانے کا آپ ذکر کر رہے ہیں قومی طرح نہ ہمارے سیاستدانوں کو نہیں آتا وہ ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو لڑ کھڑا کے کبھی ادھر گر رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہوتے ہیں یہ تمہارے تعلیم نظام کا خصور ہے کہ ہمارے پاس دیکھیں امریکہ میں یعنی انہائیٹ سٹیٹس آف امریکہ میں ان کے بچوں کو کنڈر گارڈن میں ان کے کانسٹیوشن کا پریامبل یعنی کانسٹیوشن کا دباچہ رٹایا جاتا ہے اسی طرح سے جس طرح ہمیں سور فاتحہ رٹائی جاتی ہے اور اگر آپ ان کے پاسپورٹ کو دیکھیں تو پاسپورٹ کے پہلے پیج پہ ان کے کانسٹیوشن کا پریامبل لکھا ہوا ہے اسی طرح فرنچ کانسٹیوشن کا پریامبل بھی فرانس کے ہر شہری کو پتا ہوتا ہے اور ہمارا قومی طرحانہ تو بالکل منفرد ہے اگر ہم دیکھیں دنیا بھر کے ترانوں کے سامنے جب یہ نیشنل گیمز ہو رہی ہوتی ہیں یا کہیں بھی تو جب ہمارا قومی ترانہ بقیدہ وہاں پر گونچتا ہے تو اس کی الگی شان ہوتی ہے ایک تو اس کی دھن دھن اس کی اتنی زبردست ہے پھر اس کے الفاظ اتنے ہیں خوبصورت ہیں اور اس میں جو خیالات ہیں وہ اس سے زیادہ عظیم پاک سر زمین شاد باد یعنی ہمیشہ شاد باد ہی ہے اللہ کے فضل سے وہ تو دعا بھی ہے مگر ہمیں اس عظم عالی شان کو سمجھنا ہے کہ وہ عظم عالی شان کیا ہے کیونکہ جب ہم عظم عالی شان کو سمجھیں گے تو پھر ہمارے کردار میں تبدیلی آئی بلکل جائز بات ہے اور اس کو قیدعاظم محمد علی جنہ نے تو ایک جملے میں بیان کیا کہ پاکستان will be a democratic state based on the Islamic principles of social justice یعنی عدل عمرانی کے اسلامی حصولوں کے مطابق پاکستان ایک جمہوری ریاست ہو تو خلاصے میں تو یہ ہے اور اس کی تفصیل جو ہے وہ ہمارے آئین کے پورے دباچے میں دیوئی ہے اس کو سمجھنا بڑا سے ہوئی ہے جب لوگ اس کو سمجھ جائیں گے اور اس کے بعد اس کو پڑھیں گے تو ان میں ایک ولولہ ایک جوش ایک ہمہنگی ایک اقوت ایک اجیتی دیولپور جس کی بہت ضرورت ہے اس وقت تو ہم اسی کو جو ہے یعنی رواج میں ڈالنے کے لیے ہم کوشہ ہیں اور ہم شکر گذار ہیں کہ آپ نے مجھے مواقع دیا کہ ہم اس کو قوم تک پہنچا سکیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مختلف یونیورسٹیز میں کالیجز میں حتیٰ کہ سکولز میں کنڈرگارڈن میں ہم جا کے اس چیز کو سمجھائیں ٹیچرز کی ٹریننگ میں اس کو ڈالیں تاکہ ہم ایک مسئلوش یہ بہت اچھی بات کیا ٹیچرز کی ٹریننگ کا بہت جو ہے ہمارے فقدان ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ٹیچرز کو ٹرینڈ ہونا چاہیے تو وہ بچوں کو آگے کچھ دے سکے یہ ہمارے بہرحال اس حوالے سے بہت سارا اور صرف روایتی طریقے سے ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت ہم نے دو انیشیٹیفز یعنی دو تحریکیں ایسی شروع کیونے ہیں ایک ہے آئی ٹی اس لیے کہ اگر ہم نے معاشرتی ہمانگی اور افسادی ترقی میں تیزی سے ترقی کرنی ہے تو نئی ٹکنالوجی کو اپنانا ضروری ہے بہت ضروری ہے کیونکہ ٹکنالوجی کو اپنا کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا اور آئی ٹی ایک ایسی ٹکنالوجی ہے جو آج ہر گھر میں جاتی ہے حتیٰ کہ بہت چھوٹے چند ماہ کے بچے بھی آج کل موبائل فون ہاتھ میں لے لیتے ہیں جو کہ غلط ہے مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا یا میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس سے صحیح کام لیا جائے نہ کہ کردار کشی کے لیے اس کو استعمال کیا جائے جو کہ پاکستان بدخدمتی سے ہو رہا ہے اس کی جگہ اگر اس کو مضبط طور پر استعمال کیا جائے تو میڈیا ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے اپنی قوم کا کردار بنانے میں اور عوام کو ایک پلیٹ فارم کل پلانے صحیح بلکل ناظرین اکرام اگر ہم دیکھیں عارف اللہ حسین صاحب بلکل جائز اور بلکل صحیح نفس کی بات کر رہے ہیں اس قوم کو اگر آگے بڑھنا ہے اس قوم کو اگر ترقی کی منازل تیہ کرنی ہے اور اس قوم نے اگر آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے تو بلکل اس میں ہمیں اپنی صفوں کو درست کرنا ہوگا اپنے بلخصوص سلیبس کو بھی درست کرنا ہوگا کہ جب آئیٹی کے حوالے سے ہمارے ہیں جو کام ہے وہ بہت تھوڑا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم اپنے پڑوسی ملک میں دیکھتے ہیں تو وہاں دیکھیں آپ آئیٹی کے حوالے سے وہ ہم سے کتنا آگے جا چکے ہیں اور یہ بلکل اسی طرح اگر ایک عام طور پر سمجھانے کے لیے میں اگر بات یہ کروں تو بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم نے ماسٹر کیا ہوا ہے اور اس موبائل فون کو میں چلانا نہیں جانتا تو آپ مجھے بتائیں کہ جو شخص بھلے ماسٹر اس نے کیا ہوا ہے اس کو سنا دے تو بلکل آج کا جو یہ خط ہے یہ موبائل فون ہے یہ آئیٹی ہے اس کو جب تک نہیں سمجھیں گے آپ بھلے جتنی مرضی ڈگریہ لے لیں لیکن آپ جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے آنے والے چیلنجز کا آنے والے دور کا کیونکہ اب دور سارا بدلتا جا رہا ہے ڈیجیٹل دنیا ہوتی جا رہی ہے سوشل میڈیا کی دنیا ہوتی جا رہی ہے ایک لمحے میں بعد جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اب وہ نہیں ہے کہ ماملہ کسی گاؤں میں واقع ہوا اور وہ جناب کوئی نہیں اسے پتا اب تو اگر امریکہ کے کسی محلے میں کوئی پٹاہا بھی پھوٹتا ہے تو پوری دنیا کو نظار آ رہا ہوتا ہے یہ اب صحیح فرما رہے ہیں عارف اللہ حسین صاحب کہ ہمیں نوجوانوں کو بنیادی طور پر آئیٹی کی تربیت کی طرف جو ہے ان کو لانا ہوگا اور یہ بے حد ضروری ہے اور اس کے علاوہ پانی کا بھی میں اسی چیز کو تھوڑا سو اور آگے بڑھوں گا دیکھیں جو سمارٹ فون ہے جو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کھلونا ہے بلکل بلکل تائیوش کی چیز ہے جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمارٹ فون سب سے زیادہ ضروری چیز ہے سمارٹ فون کے ذریعے ایک شخص انپڑ ہے یعنی آج کل انپڑ ہونا میں سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ اگر وائس انیبلڈ یعنی آواز سے چلنے والی ایپس جو ہیں وہ غراب بنا دیں ایک ایسے شخص کو جو اردو بھی نہ جانتا ہو اور فرض کیجئے کہ اس کی جو بھی مقامی زبان ہے ہاں یہ آج کل سوفٹ ویئر بہت زیادہ تو سوفٹ ویئر ہے تو اگر موبائل فون اس کے پاس ہو اور وہ کسی پہاڑ میں بکریاں چرارہ ہو اور وہ وہاں پر کنیکٹ اپ ہو جائے اور وہ اپنی زبان میں بات کریں علاقائی زبان میں اور پوری دنیا اس کے خدموں میں آگئی ہے بلکل وہ ایک کامرس بھی کر سکتا ہے تو اس لیے ہم نے حکومت کو سفارش بھی دیا آئی ٹی کے ٹاس فورس میں بھی میں ہوں تو وہاں پہ بھی ہم نے سفارش رکھی ہے کہ سمارٹ فون کو سستہ کیا جائے اس پہ سے ڈیوٹیز کو ختم کیا جائے اس کو تائیوش کی چیز نہیں سکتا کچھ سمارٹ فونز ہیں جو ٹاپ آف دلائن ہیں بے شکہ آپ انہوں پہ بہت مہنگ ہیں مگر جو بیسک سمارٹ فون ہے جس پہ ایپس چل سکتی ہیں پھر یہ کہ ان ایپس کو بنانے کے لیے ہمارے پاس نوجوان آئی ٹیز کالیفائیڈ موجود ہیں جو بڑے ہنرمند ہیں اور وہ اس طرح کی ایپس بنا سکتے ہیں تو اگر ایپسی ایپس بنیں گی جو لوگوں کی ضرورت کے مطابق ہوں گی تو جابز بھی کریئٹ ہوں گی پھر ہماری جو اس وقت براڈ بینڈ ہے جو پاکستان میں بہت سلو ہے یعنی اس کی جو ایم بی پی ہے ساتھ ہے پڑوسی ملک میں چالیس اکتالیس ہے اور سنگاپور میں ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ سے اوپر ہے تو آپ دیکھیں گے کتنا فرق تو ہمیں جو کنیکٹیوٹی ہے بے شک وہ انٹرنیٹ ہو یا موبائل ڈیٹا ہو اس کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے اس کی کوسٹ جو ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے اور صرف اگر یہ کام کر لیا جائے ویسے تو بجٹ بنانے والے کہیں گے ہمارا جو ریونیو کم ہو گیا دیوٹیز میں جو ملنا تھا وہ تھوڑا سا کم ہوگا مگر اس چیز کے آ جانے کی وجہ سے جتنے جاپس کریئٹ ہوں گے جتنی اکنومک ایکٹیوٹی جنریٹ ہوگی وہ بے شمار ہوگی یعنی گورنمنٹ کو ٹیکس میں بہت زیادہ ملے گا لیکن اس میں ایک بات ہے چونکہ آپ خود پرائیم منسٹر جو آئی ٹی ٹاسک فورس کا حصہ ہے ظاہران تحریک انصاف تو بنیادی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس فقط تحریک انصاف کی حکومت میں سب سے زیادہ اس میں ہمیں ایک کام نظر آنا چاہیے تھا ہم توقع کرتے ہیں ہم توقع کرتے ہیں یہ سفارج دیکھیں آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی جو ہے عوام تک بھی پہنچ رہی اور حکومت تک بھی پہنچ رہی ہے اور اس کو ہم نے جو چینل ہے اس پہ بھی ڈالا ہے مگر ظاہری بات ہے کہ بیوروکرسی ہماری جو بڑی سلو ہے اور یہ اگر ہم سمجھ جائیں صحیح اور کہ ہمیں جو ہے ہم کون سے ایسے کام کر سکتے ہیں جو نہایت آسان ہوں صحیح اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ فنومنلی یعنی بہت زیادہ سود مند ہو بہت زیادہ فائدے مند ہو صحیح وہ کون سے کام ہو سکتے ہیں صحیح اور وہ یہی ہے کہ میرے خیال میں پاکستان میں اس وقت اگر کوئی کچھ نہ بھی کرے جی جی موبائل ٹرانسفورمیشن آ رہی ہے صحیح وہ موبائل ٹرانسفورمیشن نیگیٹیو بھی ہے ظاہر ہے وہ تو استعمال ہے اس کا آپ اس کو پوزیٹیو کریں یا نیگیٹیو کریں اگر ہم اس موبائل ٹرانسفورمیشن کو صحیح طور پر استعمال کرنے جو ہمارا انیشیٹیو ہے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اس میں حکومت کا کوئی خرچہ نہیں ہونا صحیح صرف حکومت کو جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ کریئٹ کرنے اور اس انوائرمنٹ میں ہم سمجھتے ہیں کہ موبائل فون کو سستہ کیا جائے عوام کی دسترس میں لائے جائے اور پھر اس کی یہاں پہ اسیملی بھی شروع ہو لیٹر آن اس کی منفیکچنگ بھی شروع ہو کیونکہ ہم چاہیں گے کہ پاکستان کے ہر آدمی کے پاس موبائل ہو ٹھیک ہے نا اور وہ کنیکٹ ہو جائے اور وہ کام کر سکتے ہیں صحیح جتنی زیادہ ہوگی لوگوں کے کنیکشن ہوتا ہے اور پھر ہمارے ہاں پانی کا یہاں بڑا ایک بہران ہی کیفیت ہے اس وقت تو اس پہ بھی ذرا فرمائیے کہ پہلے وہ جو آپ بات کر رہے تھے وہ مکمل کر رہے تھے تو آئی ٹی کے سلسلے میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے آئی ٹی کو استعمال کیا جائے اس سے ہمہانگی پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو آگاہی بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا کو ہم استعمال کرنے آپ جیسے چینلز جو ہیں وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کے ذریعے بھی ہمارا میسیج جا رہا ہے اور انشاءاللہ آئی ٹی کے ذریعے ہم اپنے نوجوانوں کو ملازت میں دے سکتے ہیں بزوزگاری بھی دور ہو سکتی ہے اور آئی ٹی کے ذریعے انٹرپرنرشپ انکریز ہو سکتی ہے تو یہ چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں اور بہت ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا اس وقت حال ہے آئی ٹی میں ہم تو بہت پیچھے ہیں ہمارا دشمن ملک جو ہے وہ آج ہم سے بہت آگے ہے اس ٹیکنالوجی کے اندر اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا قومی خدمت ہے یہ ایک بہت بڑی بلکل ہمارا کام یہ تعمیر قوم ہے اس لیے تو ہمارا فرض بنتا ہے دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ پاکستان کو درپیش تمام خطرات جو ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک جو چیز ہے وہ یہ کہ جو ہماری کلائمٹ چینج ہو رہی ہے جس طرح سے دنیا کی ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے تو پاکستان کے جو گلیشئرز ہیں وہ اگر میلٹ ہو جائیں گے تو پھر نقل مکانی ہوگی اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے روزگاری میں جائیں گے تو ایک ایسی آپ یہ کہیں کہ سمجھیں کہ قیامت سورہ کا منظر ہوگا تو پاکستان میں بہت ضرورت ہے کہ ہم پانی کو ریسائیکل کریں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے پانی کے استعمال کو ٹھیک کریں ہم اگریکلچر میں زیادہ پانی استعمال کریں مگر اپنی ایسے یہ کہ افطار پہ میں اگر آپ سے کہوں کہ آٹھ گلاس پانی پی لیں تو آپ کو پسند نہیں آئے گا تو ہم اپنی فصل کو اسی طرح پانی دیتے ہیں ہم اپنی فصلوں کو اور وارٹر کر رہے ہیں جس سے ان کی پروڈکٹیوٹی کم ہے فصل بڑھ جاتی ہے اور فصل کو پانی اسوہ دیتے ہیں جب پانی ملتا ہے اس کو پانی اسوہ چاہیے جب اس کو ضرورت ہے تو اس کی منیجمنٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اچھا ہمارے ہیں اس حوالے سے دیکھیں پوری دنیا کے اندر جہاں بھی جو بھی ترقی آفتہ ممالک ہیں بالخصوص وہ ایگری کلچر کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرتے ہیں ہمارے ہیں بلکل اُلٹ ہے اس کے دیکھیں ایگری کلائمٹ چینج کا مسئلہ آیا تو سیریا تباہ ہو گیا اور اسرائیل نے ٹکنالوجی کو استعمال کیا اور نمبر ون کنٹری بن گیا تو وہ مثال ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے آئی ٹی کو اور کٹنگ ایج ٹکنالوجیز کو استعمال کر کے وارٹر منیجمنٹ کو بہتر کیا آج وہ ایک ایک ڈروپ آف پانی کے ساتھ وہ ایٹی فائف پرسنٹ اپنا پانی ریسائیکل کرتے ہیں اور پوری دنیا کے جتنے بڑے شہر ہیں وہ ریسائیکل وارٹر پیتے تک ہیں سنگپور کو آپ دے دیں لندن کو آپ دیکھ لیں پانی سولہ سولہ مرتبہ ریسائیکل ہوتا ہے تو ہمیں پانی کو ریسائیکل کرنا ہے یہ سب سے آسان طریقہ ہے اور میں نے کٹ کراچی وارٹرن سیوریج بوٹ کے جو ایم ڈی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں تو ان کو بھی ہم نے یہ تجویز دیئے کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں آئیں ہم کراچی کے سیوریج کے پانی کو ریسائیکل کرتے ہیں اور ہم نے ریسائیکلنگ کے لیے تقریباً چھے سیوریج ٹریٹمنٹ پرانٹ آلریڈی لگا چکے ہیں آئی بیل ایک ادارہ ہے اس نے ہمیں سپانسر کیا ہے اور وہ ہمارے ساتھ جوڑے میں بلکہ راشد عبداللہ صاحب ہماری ان بی آئی کے جو منیجنگ کمیٹی ہے اس کے سرگرد حکم بھی ہیں تو ان کے تعاون سے ہم نے یہ سیوریج ٹریٹمنٹ پرانٹ جو ہیں وہ لگائے ہیں عزیز بٹی پاک میں بھی ہے ہل پاک میں بھی ہم نے بنایا ہے فتیبہ جو نازمباد میں وہاں ہے اسی طرح آکی گراؤنڈ ہے مختلف جگہوں پہ محمود آباد کے اندر ہم دو بنا رہے ہیں تاکہ ہم سیوریج کے پانی کو ریسائیکل کریں اور ریسائیکل کر کے درخت لگائیں درخت لگانے سے ماحول میں جو تبدیلی آ رہی ہے ہمارے ہیں تو درخت کٹ دیئے گئے اور جو لگائے گئے وہ بھی ماحول دشمن درخت لگائے پچھلے صاحب کا دور میں بھی مگر جو ہے موجودہ حکومت اگر ہم درخت لگائیں گے اور وہ بھی سیوریج کے پانی سے اب آپ دیکھیں گاؤں میں بھی جو سیوریج ہے وہ مل رہی ہے پینے کے پانی کے ساتھ ہماری جتنا بھی سیوریج ہے وہ فریش وارٹر ڈرینز میں جا رہا ہے چنانچہ ہیورٹائٹس کا مرض جو ہے وہ پاکستان میں عام ہو چکا ہے تو سیوریج کے پانی جو ہے وہ ایک قیمتی چیز ہے یعنی اگر اس میں سلچ کو اور پانی کو علیدہ کر لیں تو دونوں چیزیں قیمتی ہیں مگر جب آپ اس کو ایک ساتھ جو ہے وہ فریش وارٹر کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں تو اس میں جراسیم ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کے طبیعتیں خراب ہیں کڈنی کے پروپلمز پڑ گئیں ہمپٹائٹس بہت زیادہ ہام ہیں تو اس کی صرف کراچی میں ضرورت نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ضرورت ہے نہیں نہیں بلکل آرے فاللہ حسین صاحب یہ جو آپ کام کرنا جاری ہے یہ بنیادی کام تھے ہمارے مجھے یاد ہے دوہزار دس میں جب سلاب آیا تھا تو سعودی سفیر پاکستان آئے ہوئے تھے ہم ساتھ ہی تھے جب امداد تقسیم ہو رہی تھی تو جب سعودی سفیر نے وہ منظر دیکھا تو اس نے بڑی حیرت سے ہماری طرف دیکھا کہے آپ کس طرح کی قوم ہیں کہے یہ جو پانی ہے یہ تو گولڈ ہے ہم تو پیٹرول ہمارے ہاں مہنگا ہے سستہ ہے پانی مہنگا ہے قدرت نے آپ کو اتنا بہترین پانی دیا ہوئے اور آپ لوگ ڈوب رہے ہیں اس میں ڈیم نہیں بنا رہے ہیں اور یہ وہ ان کے الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ تو کفرانے نعمت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی فیاضیوں سے نواز رہے ہیں ہمارے ہاں تو پانی نہیں ہے آپ لوگوں کے لوگ پانی کے اندر بہتے جا رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ فقدان ہے اس پر یقینی طور پر جو ہماری حکومت ہے ناظرین کرام اسے بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا ہے گو کہ اب ڈیمز کی طرف جاری یہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ کچھ لیے ہیں سٹیپس امید کر رہے ہیں بہت زیادہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حکمرانوں کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق اتا فرمائے کہ جب تک ہمارے حکمران اچھے فیصلے نہیں کریں گے ملک کے اندر کیا تبدیلی اور کیا چین جائے گی اس وقت تو ہم خود صرف ایک ایسی کشم کشم پوری قوم مقتلع ہے بالخصوص میں نے دو دن پہلے ایک اپیل کی تھی تین دن پہلے کہ ڈالر کی جو ہے نا آپ اس کی جو ہمارے ایک عجیب و غریب جو ہے ڈراما ہے یوں سمجھ لیں کہ اچانک ایک چیز چلتی ہے پوری قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے وہ ڈالر کا معاملہ آیا اور ادام جناب وہ سارے لوگ اپنے گھروں سے پیسے نکال رہے ہیں ڈالر خرید رہے ہیں الحمدللہ ہم نے اس پہ مہم چلائی جبکہ رمضان کی فیوز و برکات کو لوٹنے کا دور تھا اور ہم ڈالر کی جو ہے نا ریس میں لگ گئے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل ہے اس میں کل علمائی کرام نے بڑا کردار آدھا کیا ہماری اپیل پر میں نے کل بھی ان کا براہ راست شکریہ آدھا کیا تھا مفتی تکی عثمانی صاحب ان کا انہوں نے براہ راست اپیل کی ہے قوم سے فتوہ بھی دیا ہے کہ یہ غلط ہے کیونکہ اس وقت قوم کو ضرورت ہے یہ جہتی کی قوم کو ضرورت ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے ناظرین کرام جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی اقدار پر کوئی کمپروائز نہیں کرتی اور ہمیں بھی کسی بھی لحاظ سے کہیں پر بھی کوئی کمپروائز نہیں کرنا چاہیے آج ہمارے پروگرام میں موجود ہے وائس ایڈمیرل سید عارف اللہ حسینی صاحب ان سے بات کر رہے ہیں اور یقینی طور پر جو گفتگو کی ہے وہ ہماری نوجوان نسل کے لیے ہماری عوام کے لیے بہت سود مند ہے فائدہ مند ہے چونکہ پروگرام کا بلکل آخری فورمیٹ ہے میں چاہوں گا آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہماری ٹرانسمیشن کے حوالے سے کیونکہ یہ جو ہماری ٹرانسمیشن ہے حسینی صاحب بنیادی طور پر یہ کوشش ہم نے کی ہے کہ ہم اسے رمضان ٹرانسمیشن ہی رہنے دیں کیونکہ ہو یہ رائے کہ اس وقت جو ایک محول بن گیا ہے چاروں طرف ہمارے ہاں کہ رمضان مبارک کے متبرک مہینے میں بھی ہم جو ہے وہ اس کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں تو ایک ہم نے کوشش کی ہے تو کوئی پیغام آپ دینا چاہیں پورے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں رمضان کا جو مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑی برکت ہمیں اس لیے دیئے کہ اس میں وہ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے بے شک بے شک اور اس تربیت کے بعد تاکہ ہم اپنی آئندہ جو پورا سال کی زندگی ہے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق بے شک بے شک جس میں ہمارے لیے بھی برکات ہیں صحیح بات اور پورے انسانیت کے لیے برکات ہیں بے شک بے شک اور اس کی تربیت ہے یہ مہینہ کہ آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں اس کا قرب حاصل کریں تقویٰ پریزگاری کی طرف آئیں اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے سے اس پہ توجہ کرنی چاہیئے تھی اس پہ سوچنا چاہیئے تھا بلقصوص ہم لوگ جو ہیں وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے بلکہ رمضان کو ہم نے ایک فیسٹیول بنا دیا بلکہ صحیح فرما رہے ہیں اور فیسٹیول جو ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے رمضان ہمارا ویسے گزرنا چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا اعتقاف کا آخری اشرا آ رہا ہے اور اس کے اندر اعتقاف میں جائیں اور سیریسٹی سوچیں کہ زندگی کیسے گزاری صحیح اور کیسے گزارنی چاہیئے تھی بے شک اور عظم کریں کہ ہم آئندہ انشاءاللہ زندگی اس طرح گزاریں گے آمین تو یہ تربیت ہے اس تربیت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے بے شک نہ صرف پاکستان کے عوام کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے کیونکہ ہماری جو منزل مراد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام فلاو اور بہبودہ حاصل کر سکے بے شک اور اقوام عالم میں جائز مقام حاصل کر کے صحیح بین الاقوامی عم سلامتی اور خوشحالی انسانیت کی خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کے دارے سبحان اللہ تو ہم ایک واحد خوام ہے جس کا جو نظریہ ہے وہ سلفش نہیں ہے جا لیکن وہ بلکہ یہ ہے کہ ہم پوری انسانیت کی خوشحالی کے لیے کام کرنے جائیں سبحان اللہ ایسی تو کوئی قوم نہیں ہے بے شک تو ہم اتنی عظیم قوم ہیں الحمدللہ تو جب ہم نے یہ اللہ تعالیٰ سے وعدے کی ہیں صحیح اور وعدے کو نبھائیں گے نہیں وعدے سے وفا بھی کرنے کی ضرورت ہے تو پھر مشکلات بھی آئیں گی پھر اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے جا جا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسا نہیں ہو رہا مگر بہید نہیں ہے کہ اگر ہم نے اپنے طریقے کار نہیں بلے جی ہاں میں اپنا احتساب کرنا ہے ہمیں اپنا احتساب کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق اطاف کرنا ہے بہت بہت شکریہ جناب وائس ایڈویرل سید عارف حسین عارف اللہ حسینی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ اور ہم چاہیں گے آپ کو